عمر صرف پچیس سال اور پت زلے کے ایس پی کا گرمہ سنگھ بس نام ہی کافی ہے ایک حکارت اور ایک جذبات کے بعد بلیہ کی ایک لڑکی نے ایسا کمال کیا کہ دنیا بس دیکھ رہی ہے ایک چھوٹی سی حکارت نے بلیہ کی ایک بیٹی کو اتنی ہمت دے دی کہ وہ آئی پی ایس بن کر ہی دم لی اور جب پچیس سال کی لڑکی آئی بی ایس بنی تو لگے ہاتھ ریکرڈ بھی بنا دیا نام تو سنا ہی ہوگا گریمہ سنگھ گریمہ سنگھ کی خبریں چھائی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں کہ کیسے ایک لڑکی کو اس کے دوستوں کے ساتھ بیچ راستے میں رات کے وقت پولیس والے پکڑ لیتے ہیں رشوت مانگتے ہیں تب تو وہ ڈر گئی لیکن جب کس سے نکلی تو ایک نئی بنیاد رکھتی ہے ویسے بھی در کے آگے نکل کر جو بنیاد رکھتے ہیں وہی ساماجی جیون کے نایک کہلاتے ہیں ایسے بیڈ آپلز ہو جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں پولیس میں بھی ہوں گے تو وہ کبھی روک کے پبلک کا حرسمنٹ ہو سکتا ہے اس کو لے کر کہ کچھ چند روپے مانگ لیں یا کچھ ایسا ہو جائے تو یہ ایکسپیڈینسز تو خیر بہت لوگوں کو ہوں گے اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے بہت پہلے ہوا ہے ایک بار ہوا ہے پولیس والوں کے پرتی مند میں دھیروں شکایت لیے بیٹھی گریمہ ایک بار موبائل کھو بیٹھی تھی اس موبائل کے غائب ہونے کی کہانی نے پولیس والوں کے پرتی ان کا نظریہ ہی بدل دیا پلیا کے کتھولی گاؤں میں انجینئر پتا کے گھر پیدا ہوئی گریمہ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن پولیس والے کی ایک ہکارت اور غائب موبائل پر پولیس والوں کے تیز ایکشن نے ہمت اور رضبات کے ساتھ کچھ نئے افسروں کے روپ میں گریمہ سین کے لیے نئے راستے بھی کھول دی میرا موبائل فون کھو گیا تھا تو میں جنرلی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ موبائل فون کی چوری کو سیریسلی نہیں لیتے لیکن پھر میں نے اپنے جو پاس کے پولیس سٹیشن تھا وہاں پہ کمپلین فائل کری اور وہاں پہ ترنت within without me pursuing it اس کے بینا جو ایسا ہیں وہاں کے انہوں نے مجھے فون کیا کہ اچھا آپ کا موبائل فون مل گیا ہے اپنے جو بھی ڈاکیمنٹ سے آپ لے کر آ جائیے تو ایک بہت ہی اچھا ایکسپیڈینس رہا کہ پولیس نے اتنی بڑیاں طریقے سے میری مدد کری ہے ڈلی یونیورسٹی کے سنٹ اسٹیفن کالیج سے پی اے اور ایم اے ہسٹری کی پڑھائی کے بعد گریما ایک نئی منزل کے لیے نکل پڑی تھی تب معلوم نہیں تھا کہ منزل تو مل ہی جائے گی لیکن اتحاد بھی لکھے جائے گی ہر بچے کا ہوتا ہے جب وہ سکول میں رہتی تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے مجھے انجینئر بننا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا مجھے کچھ اور جو بھی تو میرا ایک تھا مان آتا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور اسی لئے میں نے 11 میں بائیو لی تھی اور 12 میں میں نے بائیو سے ہی کی پہلی پوسٹنگ کے بعد سے ہی جھانسی میں دھوم مچا رکھی ہے نئی ایس پی سائیبہ سپری بازار اور پریم نگر میں ہو رہے سکٹے باجی جوے باجی کے اٹے کو بند کرا دیا ہے جو تھانے دار گمبیر نہیں تھے انہیں بھی بدل کر نئے تھانے داروں کو لگایا گیا پولیس والوں سے لے کر جنتہ کے بیچ تک وشواس قائم ہوا ہے ہم لوگ انہیں پوری کوشش کری ہے کہ جہاں پہ بھی جوہاں جہاں پہ بھی سکٹہ کھیرا جاتا جہاں پہ بھی بیچ جاری تھی وہاں پہ ہم لوگ دوش ٹالے وہاں پہ لوگوں کو پکڑے اور ایک جنرل آٹیٹیوٹ بنے ان لوگوں کے بیچ میں جوہ سب گلت کام کر رہے ہیں کہ اب جہاسی میں وہ یہ سب کام نہیں کر سکتے ہیں کچھ گنڈے ہیں جو رام کیوال یادو ربو یا ربو سنگ ہیں اور نوال کی شوٹ حاکور ہیں ان کے کچھ ایس پاسنگ میری ہیں جو راستے میں بیٹھتے ہیں اور چھڑکانی کرتے ہیں جاتی سوچک صدیوں سے ہمارے سمبودن کرتے ہیں میں گریمہ مہم سے ملی ہوں تو انہوں نے اشواشن دیا ہے کہ ہماری مدد ہو جائے گی اور گنڈوں پہ کاروائی بھی کری جائے گی پوری طریقے سے میں آ رہا ہمیں امید ہے کہ ہماری پوری مدد کریں گی میں سب سال 2015 میں پیشے سے انجینئر راہول روی کے ساتھ ساتھ جنموں کے لیے ساتھ فیرے لے چکی گریمہ سے جبچہ جھانسی کی ایس پی بنی ہے کافی لوگ پریے ہو چکی ہیں سال 2012 میں سیول سرویس میں سیلیکٹ ہونے کے بعد لکھنو میں دو سال کی انڈر ٹریننگ پھر جھانسی میں پہلی پوسٹک سمجھ سے گرست لوگوں سے بہت ششت طریقے سے بات کرنے کی کلا انہیں جنتہ سے سیدھے جوڑ دی ہے دوہزار ساتھ میں دلی میں ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہی گرما سنگھ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ آئی پی ایس افسر بنیں گی لیکن نویڈا میں جب دو پولیس والوں نے ان کے رکسے کو روکا اور ان سے رسوات مانگی تو انہیں بے حد دھکا لگا اور یہی دھکے کو وہ سہن نہ کر سکیں اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ آئی پی ایس افسر بن کر نہ کہ بل پولیس کی چھبی صداریں گی بلکہ جنتہ کی سیوا بھی کریں گی آئی پی ایس گرما سنگھ اس سمیں جھانسی میں سٹی ایس پی ہیں وہ یہاں پہ پولیس کی چھبی بھی صدارنے کا کام کر رہے ہیں اور جنتہ کے بیچ لوگ پریے بھی ہو گئی ہیں شکیل علی حاسمی سمچار پلس جھانسی